موسیقی سترہ میں بھی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں راہ چلتی ایک بچی زینب جس کا نام تھا اس کو بھی اسی طرح سے شہید کر دیا گیا نیو سرلینڈ میں مسجد میں واقعہ ہوا جس میں بہت سارے لوگ جو ان کو شہید کر دیا گیا اور وہ لائیو سارا جو ہے پوری دنیا نے دیکھا جس طرح سے فیس بک لائیو پہ یہ سارا واقعہ نشر ہوا یہ کیا ہے اس قسم کی چیزیں جب ہوتی ہیں یہاں بلکہ میں ضرور ایک اور بھی رفرنس دوں گی کہ ٹرمپ گرمنٹ سے پہلے انہی دنوں میں د دس مساجد کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ وہاں پہ بھی اسی طرح سے ان کو مصمار کرنے کی کوشش کی گئی ہے اسی قسم کے واقعہ جو ہیں وہاں پر بھی رونما ہوئے یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ اسلاموفوبیا کیا ایک ذہنی اخترہ ہے ایک نفسیاتی بیماری ہے پرسنل پرجوڈیس ہے یہ ہے کیا اس کے شاخص سارا کہاں سے ہمیں ملتا ہے کیا یہ ایک پرانی اخترہ ہے جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ انیسی چھہتر میں چھہتر میں پہلی مرتبہ اس کا اسمال ہوا تھا کوئی نا یہ فرامنا نہیں ہے اس سے پہلے بھی اگر ہیسٹری میں جائیں تب بھی ہمیں اسلام سے اسے قسم کے جو لوگوں کا ریاکشن ہے وہ نظر آتا ہے کیا یہ اسلام جس طرح سے پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے اس کا یہ خوف ہے کہا یہ جاتا ہے کہ اسلام دوسرا بڑا مذہب ہے اور اگر صحیح آداد و شمار کی طرف نظر دوڑائیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید اسلام ہی سب سے بڑا اس وقت دنیا کا مذہب ہے یہ اصل میں ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کے لیے پھر ہماری سٹرٹیجی کیا ہون نہیں چاہیے ہم نے کس طرح سے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اسلام کی اصل صورت کیا ہے کیا ہماری اپنی بھی کوتائیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اسلام کا صحیح چہرہ جو ہے وہ روشناس لوگوں کو نہیں کرا سکے اسلام کے بارے میں انہیں نہیں بتا پائے ہمارے پاس وے فورڈ کیا ہے کس طرح سے ان ساری چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آج کے پروگرام میں اس پر ڈیبیٹ ہوگی اور مجھے جو لوگ جوائن کر رہے ہیں ان کا انٹروڈیکشن میں آپ سے کرا دیتی ہوں بیریسٹر محم محمد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد سٹوڈیوز میں آپ سکولر ہیں اور اسلاموفوبیا کے حوالے سے تو خاص طور پر بیریسٹر صاحب سے ہم اکثر ریکوست کرتے ہیں اور یہ ہمیں یہاں پر وقت بھی دیتے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحب زیادہ ساجد الرحمان صاحب آپ مذہبی سکولر ہیں اور یقینا اسلاموفوبیا کے حوالے سے ہمیں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے یہ زیادہ بہتر انداز میں بتا پائیں گے کہ یہ اسلاموفوبیا کیا ہے اسے کیسے گانٹرول کر سکتے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں وقت دینے کے لیے ان کے ساتھ ہم سکائپ پہ جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر آمنہ محمود صاحبہ اور ڈاکٹر آمنہ جو ہیں یہ پروفیسر ہیں چیئر پرسن ہے ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل اینٹرنیشنل ریلیشنز بہت شکریہ ہے ڈاکٹر آمنہ صاحبہ آپ کے بھی وقت کا سینیٹر صاحب آپ سے آغاز کر لیتے ہیں جس طرح سے میں نے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے ایک ذہنی اختراح ہے کیا ہے آپ اکثر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہسٹری میں بھی ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نئی چیز نہیں ہے ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے آپ اس کو کیسے ہمیں بتائیں گے کہ اس کو کیا سمجھا جائے کس طرح سے ڈیل کیا جائے اس کے ساتھ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلاموفوبیا کی جب ہم اسطلعہ استعمال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے جیسے آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں بات کی کہ سیونٹیز میں یہ اسطلعہ سامنے آئی لیکن بنیادی طور پر میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ جو اسطلعہ ہے یہ زینوفوبیا کی جو اسطلعہ سے پہلے استعمال ہوتی رہی ہے لیکن وہ ایک یہ ہے کہ فیر آف تی ادر دوسرے کی خارج کی کسی اور شناخت رکھنے والے قوم کی یا شخص کی کا جو خوف ہوتا ہے کسی اور نسل کا جو خوف ہوتا ہے اس سے یہ اسلاموفوبیا چونکہ یہ جب تصادم ایک نئی شکل میں سامنے آیا تو یہ اسطلعہ پیدا ہوئی اب جہاں تک تعلق اس کی حقیقت کا ہے ذاتی طور پر میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف آج ہی کے زمانے میں نہیں اس سے پہلے بھی تھی اور مذاہب کا تصادم ایک حقیقت ہے کیونکہ مذاہب کے تصادم کی ایک بنیادی وجہ ہے اور وہ یہ ہے کہ مذاہب جو ہیں وہ انسان کو ایک خاص قسم کی فکری اور دنیاوی سوشل لحاظ سے سماجی اور معاشرتی ایک ایڈنٹیٹی دیتے ہیں ایک شناخت دیتے ہیں اور جب وہ شناخت کسی اور قسم کے شناخت کے ساتھ تصادم میں آتی ہے کنفرنٹیشن میں آتی ہے تو اس کے نتیجے میں زینوفوبیا بھی پیدا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں اسلاموفوبیا بھی پیدا ہوتا ہے اور اگر اسلام کی پوری تاریخ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلاموفوبیا کا یہ جو عمل ہے جو ایک فیکٹر ہے یہ ایک کسیر الجہتی اور کسیر السمتی قسم کا فیکٹر ہے یعنی ملٹی ڈیمینشنل بھی ہے اور ملٹی ڈیریکشنل بھی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ نہ صرف ایک نفسیاتی ایشو ہے بلکہ یہ سماجی معاشرتی سیاسی اور تہذیبی ایک فیکٹر ہے اور یعنی ایک ایسا عمل ہے جس کے کئی محرکات ہیں مختلف جہتوں میں اور مختلف ڈیریکشنز میں اس کی سمتیں پھیلی ہوئی ہیں اب یہ کیوں ہے مطلب باقی تاریخ میں میں نہیں جانا چاہتا لیکن اسلاموفوبیا اگر آپ ایک ہندو مذہب کے انتہا پسند کی نظر سے دیکھیں تو وہ بھی اس کو اسلاموفوبیا کہتا ہے اگر مغرب سے دیکھیں تو مغرب بھی اس کو کہتا ہے اس لیے چاہے مشرق میں آپ جائیں مشرق کے ساتھ چونکہ ہمارا اتنا انٹریکشن نہیں رہا لیکن اگر مشرق کے ساتھ بھی ہمارا تیزی بھی انٹریکشن آئے گا تو وہاں بھی یہ ایلیمنٹ پیدا ہوگا اس لیے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہ ہوں اور میری وہ یہ ہے کہ اگر آپ مغرب کے نکتے نظر سے بھی دیکھیں تو وہاں کے سکولرز نے بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے ٹیکل کیا اور ڈیفائن کیا مثلا جو برنرڈ لیویس ایک سکولر ہے اس نے تو یہاں تک آیا کہ اسلام اور مغرب کی جنگ جو ہے یہ ہزار سال کی جنگ ہے اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے ہزار سال کی تاریخ کے تناظر میں دیکھنا ہے کیوں ان نفرات ہیں اس پس منظر میں اس کو سمجھ دیکھیں اور اگر آپ دیکھیں تو رسول کریم صلی اللہ علی علیہ وسلم کے دور میں بھی جب وہ انہوں نے حجاز میں حکمرانی قائم ہوئی مسلمانوں کی تو ہمارے تصادم ہوئے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو یورپین سائٹ سے آتے تھے مثلا جو آپ کی نورتھ کے حجاز کا جو نورتھ ہے وہاں پہ رومنز کا اثر تھا عرب قبائل جو ہیں ان کے زیر اثر تھے اور وہاں پہ مسیحی قبائل تھے مثلا بنو غسان کا ایک بہت مشہور قبیلہ تھا جن کے ساتھ بعد میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی لڑائی بھی ہوئی جس میں وہ ایک جنگ میں انہوں نے وہ تلو بارے بھی ٹوٹ گئی تھی جن کی بہت مشہور جنگ پر یہ وہ جنگیں ہیں کہ جو آپ کو بتاتی ہیں کہ جب مغرب کا اور اسلام کا آپس میں آمنہ سامنا ہوا تو تصادم کی شکل آئی اب تصادم کی شکل کیوں آتی ہے دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی شناخت کو محفوظ رکھتا ہے میری ایک شناخت اگر ہے تو میں آپ کی شناخت کے ساتھ اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کروں گا against your identity اور جب آپ مذہب کی بنیاد پر ایک فکری شخصیت کا وہ کرتے ہیں جس کا ذہنی اور نفسیاتی اور سماجی اور مع معاشرتی ایک شخصیت میں آپ ایک قوم کو ڈھالتے ہیں تو وہ یقیناً دوسرے لوگ اس کے ساتھ اس سے خطرہ محسوس کرتے ہیں یہاں سے پہ تصادم پیدا ہوتا ہے اور اسی لیے جان اس پوزیٹو ایک امریکن سکالر ہیں جو بڑے مشہور جنہوں نے ان چیزوں پر لکھا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو مذاہب کا تصادم ہے یہ ایک تاریخی تصادم ہے مذاہب کے نتیجے میں جو معاشرہ وجود میں آتا ہے تو وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ نہیں ارجسٹ کر پاتا وہاں پہ غلط فہمیاں جنم لیتی ہیں اور پھر تصادم کیوں ہوتا ہے دیکھیں تصادم اس لیے ہوتا ہے جب بھی ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے مفادات دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اب اگر مفادات کو آپ عدل کے بنیاد پر انصاف کی بنیاد پر ایڈجسٹ کر سکیں تو جنگ نہیں ہوتی لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہمیشہ جنگ ہوئی ہے اور جنگ کے نتیجے میں کوشش کی گئی ہے کیونکہ عدل کا فقدان ہوتا ہے عدل کی فقدان کی وجہ سے جنگ ہوتی ہے اور جنگ کے نتیجے میں مفادات کی ڈی آپ دیکھیں تو پوری دنیا کی تاریخ ظالم اور مظلوم اور حاکم اور میکوم کی جدوجہد اور کشمکش کی تاریخ ہے اس میں نظریاتی جنگ بھی ہے اس میں نسلی مفادات وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں اور اس میں مذہبی اور فکری بھی آ جاتی ہیں نسل دیکھیں ایک زمانے میں یورپ میں نسل پرستی کا ایشو آیا ہٹلر نے نازی پارٹی نے باقیوں نے نسل کی بنیاد پر لوگوں کو مارا اس کے بعد فکری آیا فکری میں دیکھیں سوشالزم اور جو کرسچن آئیڈنٹیٹی تھی اور پھر ہمار دیکھیں علاقے میں بھی کمیونزم اور اسلام کی لڑائی ہوئی تو یہ بھی ایک آئیڈنٹیٹی کی جنگ تھی جس کے اندر وہ ساری چیزیں فکری اور یہ سارے عوامل موجود تھے اور اس کے بعد آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج بھی پاور پولیٹکس ہے ٹرمپ کی آپ نے بات کی آپ نے یورپ کی بات کی کیوں ہو رہا ہے کیونکہ وہ لوگ آپ سے ایک خاص قسم کا خطرہ محسوس کرتے ہیں تیزی بھی تناظر میں بھی معاشرتی میں بھی اور سماجی میں بھی تو اس لیے وہ آپ سے جب خطرہ محسوس کرتے ہیں تو خ خوف کے ایلیمنٹ کے بعد جو ہے وہ معاملہ تصادم کی شکل میں چلا جاتا ہے جس کو ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں کہ ان کو ڈر اسلام سے شاید ان کو ڈر اسلام سے زیادہ ہم سے ہے مسلمانوں سے ہے اسلام کیونکہ ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو اس لیے جنگ ہمارے ساتھ ہے ٹھیک ہے سہب زیادہ ساجد الرحمن صاحب اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اب اس میں زیادہ شدت آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب خواتین جو سکاف لیتی ہیں ان پر بھی پابندی لگائی جاری ہے کچھ مبالک میں پھر توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے واقعات بھی ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہیں پہلے کی نسبت تو اس میں یہ شدت کیوں آ رہی ہے کیا پہلے سے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہمیں معلوم نہیں تھا یہ اب زیادہ شدت سے یہ واقعات ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیرس صاحب نے اس کو بیان فرما دیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنے بھی ڈائیمنشنز تھے اس پر بڑی اچھی کفتگو ہو گئی ہے اسلام جو ہے وہ اصل میں مذہب میں اپنے اندر وہ پوٹینشل رکھتا ہے کہ دنیا کے مذہب پر کو آگے لے جا کر اپنا غلبہ قائم کرنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے اور یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو دنیا کی مختلف تیزیبوں کو چیلنج کرتا ہے معاشی نظام کو چیلنج کرتا ہے تیزیب اور ثقافت کو چیلنج کرتا ہے اور اپنی ایک مستقل جس طرح بیرستی صاحب نے فرمایا ایک شناخت قائم کرتا ہے ہر زندگی کی جہت اور پہلو میں اور یہی وہ چیز ہے جو دیگر مذہب اور دیگر اقواموں میں لل کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی مذہب پریویل کرتا ہے تو پھر صرف مذہب نہیں ہوتا ہے پھر اس کی تیزیب اس کی ثقافت اس کے نارم اس کے رسوم اس کے رواج وہ سارے جو ہیں وہ پریویل کرتے ہیں غالب آتے ہیں تو اس غلبے سے خوف کی وجہ سے پھر کبھی ثقاف پر پابندی لگائی جاتی ہے کبھی جو مسلمانوں کا ایک خاص لباس ہے حالانکہ مسلمانوں کا میں سمجھتا ہوں کوئی خاص لباس نہیں ہے یہ جتنے لباس ہیں یہ علاقائی لباس ہیں لہذا میں نے جو لباس پہنا ہے یہ ہمارے یہاں کے علاقے کا لباس ہے اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلامی لباس ہے اسی طرح سعودی اپنا پہنتے ہیں مصری اپنا پہنتے ہیں ترکی اپنا پہنتے ہیں جو سطر پوش لباس ہے اور خوبصورت لباس ہے انسان کو جچتا ہے وہ اسلامی لباس ہے یعنی یہ جو اٹائر ہے جو ایک اپیرنس ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے لیکن اس کو بھی سپیسفک کر دیا جاتا ہے حالانکہ یہ چیزیں کوئی ہمارے اسلام کے ساتھ خاص اسلام کی شناخت نہیں ہے لیکن کیونکہ ایک اسلام تصور دیتا ہے پردے کا تو اب پردے کی جو ظاہراً علامت ہے وہ سکارف اور یہ چیزیں ہیں تو پیچھے تو وہ چیز ہے کہ یہ ان کے ذہن میں پردہ ہے مائنڈ سیٹ ہے پردہ ہے اب اس کی یہ ظاہری ایک علامت ہے سکارف لہٰذا اس کی مخالفت کر رہے ہیں اسی طرح اللہ حاضر قیاس جو چیزیں ہیں تو وہ جو ایک تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ میں غالب آکے رہوں گا چاہے کوئی چاہے یا نہ چاہے یہ تو قرآن کا اعلان ہے کہ یہ دین غالب آکے رہے گا اس اعلان کو اور اس دائیے کو میں سمجھوں یا نہ سمجھوں مغرب خوب بہت اچھی طرح سمجھتا ہے دوسری جو اقوام اور ملل ہیں ان کے ذہن پر یہ چیز بہت چھائی ہوئی ہے کہ یہ قوم وہ قوم ہے یہ وہ ملت ہے کہ جو اپنے مذہب سے غیر متزلزل تعلق رکھتی ہے ٹھیک ہے اور اپنے مذہب کے لیے اپنے نبی کے لیے اپنے نبی کی ناموس کے لیے عزت و توقیر کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ اس قوم کے اندر موجود ہے اور جب تک یہ جذبات اور اپنے مذہب کے ساتھ یہ لگاؤ ان میں موجود ہے ان پر جتنی مرضی کارپٹ بمینگ آپ کر لیں جو بھی کر لیں جو دہشت وحشت ترغیب ترہیب استعمال کر لیں ٹھیک ہے ان کی گردنوں پر حکومت کی جا سکتی ہے ان کے دلوں پر راج جو ہے وہ اپنے دین کا اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی رہے گا سب مجھے اجازت دیں میں دوبارہ آپ کی طرف واپس آؤں گی ہم یہ آپ سے سمجھیں گے کہ کیا اس طریقے سے اس محبت کو کم کیا جا سکتا ہے اسلام کا جو اثر و رسوق ہے کیا اس کو کم کرنے کیا جو کوشش کی جاری اس میں کامیاب ہو سکتے یا نہیں ہو سکتے میں پروفیسر آمنہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی پروفیسر صاحبہ اوور آل اگر میں نائن الیون کے بعد کے واقعات کا یہاں پر جکر کروں جو ساری صورتحال رہی ہم نے زیادہ ایکسریمزم دیکھا اور مسلمانوں کی طرف جو ہے وہ نفرت انگیزی ویسٹ کی یا پھر یورپ کی کہیں وہ ہمیں ذرا زیادہ دیکھنے میں آئی اب اس وقت آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اسلامفوبیا کے پیرائے میں کہ اس کے بعد حالات زیادہ بگڑے ہیں زیادہ بگاڑ کی طرف گئے ہیں اس وقت موجود ہے اور جو وہ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں اور لیکن یہ آج کی بات نہیں ہے جسے بیریسٹر صاحب نے کہا صاحب زیادہ صاحب نے کہا نائنٹین ٹوئنٹی سکس میں پہلا ایک ریسرچ پیپر چھپا تھا جس میں اسلامفوبیا کوئن کیا گیا تھا زینوفوبیا اس سے جو ہے ایک مائل ڈرم ہے اسلامفوبیا اس سے زیادہ ہے کیونکہ یہ ٹارگیٹڈ ہے ایک ریلیجن کے لئے اور اس سے پہلے اگر ہم اسلامفوبیا کو دیکھیں تو جیسے اب بیریسٹر صاحب نے رفوار کیا تھا کہ شروع سے کلیش آف سیولائزیشن موجود ہے اور ہم جس وقت حضرت بی بی ختیجہ کا پڑھتے ہیں بیان تو ان کے جو ایک قزن تھے جنہوں نے اس بات کی گواہی دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تمام وہ اٹریبیوٹس موجود ہیں جو ان کی الہامی کتابوں میں لکھے ہیں آخری نبی کے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے اس لئے انکار کر دیا کہ یہ ان کے لئے ایک چیلنج تھا ان کے سروائیول کے لئے چیلنج تھا مذہب ہمیشہ ایک بائنڈنگ فورس نہیں رہا بلکہ ایک ڈیوائڈنگ فورس رہا ہے اور اگین وہ انٹرسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے اور انٹرسٹ کا مسئلہ مذہبی سے زیادہ پولیٹیکل ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اسلاموفوبیا جو ہے وہ میں سب سے زیادہ threat فرانس سے آتی ہے جو کہ ایک کیتھولک کنٹری ہے اور کیتھولکس نہ صرف اسلام کو ایک رائیول فورس کے طور پر دیکھتے ہیں بلکہ وہ پروٹیسٹنٹ کے اگینس بھی اتنے ہی وائلنٹ رہے لیکن اسلام ان کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے اور اسلام کا جو خوف ہے اور جو بھی سابزادہ صاحب کہہ رہے تھے کیونکہ یہ قرآن کا بیان ہے اور جس میں کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے اور شاید ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں پڑا کیونکہ ہم اپنے آس پاس کی threats کو نہیں دیکھ رہے تھے ہم صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے لیکن غیر مسلموں نے اس کو پڑا اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ جو قرآن میں لکھا ہے وہ صحیح ہے تو وہ اس فیر کے ساتھ چل رہے تھے کہ کس طرح سے اسلام سے بچا جا سکتا ہے سیکنڈ جو نائنٹیز میں ایک ویو آئی جس کو ہم clash of civilization کہتے ہیں جو فوکیامہ نے پیش کی امریکہ میں کہ دنیا ہمیشہ clash of civilization پر چلتی ہے اور ان کے لئے اسلام جو ہے وہ next clash کی ریزن ہے اور وہ target ہے تو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا آپ دیکھئے کہ جتنی deprivations ہیں آپ فلسطین میں دیکھ لیں آپ کشمیر میں دیکھ لیں آپ فاریس میں دیکھ لیں اور ابھی بیریسٹر ریفر کر رہے تھے کہ ہم فاریس سے نہیں concern لیکن جو بدس کنٹریز ہیں سپیشلی جیسے تھائی لینڈ ہے جب میں تھائی لینڈ گئی تو وہ مسلمانوں میں اتنا مارجنالائز ہیں کہ ان کے متعلق کوئی study بنی ہوتی ایوہ انہوں نے offer کیا کہ ہم آپ کو اسلامی بینکنگ اینڈ فینانس میں expertise دے سکتے ہیں جو کہ اسلامی انیورسٹی کی expertise ہے اور ہمارا امتیاز ہے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لیے کہ اسلام تو یہاں پر ایک چھوٹا سر علیجن ہے حالانکہ مسلمانوں کی بہت بڑی عباد یہ ہے تو اسلام جو ہے اس کو ہمیشہ threat کی طور پر لیا گیا اور مسلمانوں کو جس کو مارجنالائز کیا گیا آپ دیکھیں آپ بلی کو بھی دیوار سے لگاتے ہیں تو وہ اٹھ کھڑی ہوگی ہے اور اسلام ایک بہت strong religion نہیں ایک civilization ہے code of conduct ہے code of life ہے ایک socio-economic جو میارے زندگی قائم کرتا ہے اور equal distribution of wealth کی بات کرتا ہے جو کہ دنیا بھر کے oppressed لوگوں کیلئے بڑا attractive ہے تو اسلامو فوبیا ایک reaction نہیں ہے بلکہ ایک reason ہے جس کی وجہ سے مسلمان protective ہو گئے جو آپ کا سوال تھا کہ مسلمان کس طرح سے اس کو deal کرتے ہیں تو مسلمان react کر رہے ہیں انفیکٹ دنیا بھر میں مسلمان جن کے اوپر ابھی terrorists label کیا گیا ہے وہ terrorists نہیں تھے وہ freedom fighters تھے اور جب وہ ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیا ان کے ملک پر قبضہ کر لیا political control ہو گیا ان کے style پر control ہو گیا تو انہوں نے react کرنا تھا اور یہ دیکھئے کہ 9-11 کے بعد اس کو oversimplify کر دیا گیا کہ سارے ہی مسلمان terrorists ہیں حالانکہ مسلمان اس 9-11 کی war میں ان کے ساتھ کھڑے تھے جیسے کہ پاکستان بھی ہے جیسے ہمارے middle eastern countries ہیں تو اسلام کو جتنا دبانے کی کوشش ہوگی کسی بھی religion کو جتنا دبانے کی کوشش ہوگی جتنے ان کے لوگوں کو threat آئے گا اتنا ہی reaction آئے گا شاید مسلم کو اپنی ایڈنٹی کا خود احساس نہیں تھا شاید مسلمانوں کو اپنی ایمیت کا خود احساس نہیں تھا لیکن جس وقت ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی انہیں مسلمان کی حقیقت کیا گیا تو انہوں نے react کیا یہاں مسلم ریاکشن ایکچلی کہ مسلمان اس کو حقیقت نہیں کرتے سانیٹری صاحب مجھے یہ بتائیے گا ایک تو ریاکشن والی بات ہے کہ جتنا آپ تکلیف کا سبب بن رہے ہیں مسلمانوں کو دبا رہے ہیں ان پر آپ دہشتگردی جیسے واقعات آپ خود ان کے ساتھ کر رہے ہیں تو کیا اس سے انتہا پسندی جنب نہیں لیتی ہے پھر مغربی ممالک میں کچھ ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام کو دہشتگردی کے ساتھ جوڑا جائے کیا یہ ایک کانسپیریسی ہے جس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے یہ پرسنل پریجوڈیس ہے اصل وجوہات آپ کی سمجھ میں کیا آتی ہیں دیکھیں میری سمجھ میں جو اس پورے تناظر کو دیکھتے ہوئے جو سب سے پہلا خیال آتا ہے جب بھی ہم اسلامفوبیا کی دسکشن کرتے ہیں اسلام اور مغرب کے تصادم کی بات کرتے ہیں یا انٹریکشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک خاص پیراڈائم سے باہر نکل کے سوچنا چاہیے ہمیں ایک مخصوص لگے بندے پیراڈائم میں آ کر پہلے تو آپ نے آپ کو مظلوم ثابت کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ہم ٹھیک ہیں ہم سچے ہیں باقی سارے غلط ہیں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں پہلی بات اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو پھر ہم نائن الیون کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں یہ جی چونکہ ٹاور ٹن ٹاور سے حملہ ہوا تو امریکہ اوغانستان میں آیا مغرب میں یہ ہوا ٹرک کے نیچے لوگوں کو کچھل دیا یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں یہ حقائق ہیں لیکن ان حقائق سے اوپر باز ایک خاص پیراڈائم ہوتا ہے جہاں پہ ان حقائق کو آپ اس کی تشریح و توضیح کرتے ہیں کہ یہ فیکٹرز کیوں آئے کیوں نائن الیون ہوا کیا ہوا فرانس میں یا آج جو یورپ میں جو پرابلم ہے جو کینیڈا میں ہے یہ کیوں ہے اس کو جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک چیز سامنے آتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ پاور ڈائنیمکس پہ چلتی ہے دیکھیں نیٹشے فریدرک نیٹشے نے وہ جو فیلوسفر ہے اس نے کہا تھا کہ ہیومن ریلیشنشپ پاور ڈائنیمکس کی بنیاد پہ بنتی ہے اور پاور ڈائنیمکس جو ہیں وہ سوسائیٹیز کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور سوسائیٹیز کی تشکیل جو ہے وہ پھر تہازیب کے ارتقام میں اور تہازیب کے بننے میں اور اروج اور زوال میں رول پلے کرتے ہیں اب میں اسی کانٹیکس میں آتا ہوں کہ جب اسلام کو اگر آپ اگر آپ اس کو صرف چند رسومات کا ایک مجموعہ بنا کے پیش کریں تو میں بھی بالکل ٹھیک ہوں ہندو نظریات والا بھی ٹھیک ہے پھر مودی بھی ٹھیک ہے پھر باقی لوگ بھی ٹھیک ہیں لیکن اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں اسلام ایک جامع نظامی زندگی ہے جس کا اپنے ایک فلسفہ ہے اور وہ دنیا کو اپنی سوچ اور فکر کے تناظر میں دیکھتے ہوئے اس میں ریفارمز کرنا چاہتا ہے اس میں اصلاح کرنا چاہتا ہے اگر میں اس نکتے نظر سے دیکھوں تو اس کے اندر پولیٹیکل ایلیمنٹ آ جاتا ہے جب پولیٹیکل ایلیمنٹ آتا ہے تو پاورڈ ڈائنیمکس کامل شروع ہوتا ہے اب میں آپ کو ایک مثال اس کی دیتا ہوں میں خود اسلامی تحریک کا سرگرم رکن رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب روس کا افغانستان پہ حملہ ہوا تو ان دنوں میں میں روس گیا اور میں کابل بھی گیا سب سے پہلا سوال مجھ سے انہیں نے یہ پوچھا جب میں گیا اور میں آپ یقین کریں موسکو کے ائرپورٹ پہ مجھ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ you are from پاکستان تو میں نے کہا جی پاکستان سے ہوں سائیڈ پر لے گئے تھے سائیڈ پر بٹھا کے الگ سے انٹرویو کیا کہ آپ پاکستان سے ہیں میں نے کہا جی آئیں پاکستان سے ہوں آپ مہدودی صاحب کو جانتے ہیں میں بہت اچی طرح جانتا تھا اور میں ان کی تحریک کروکن تھا کارکن تھا لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں جانتا ٹھیک ہے میں نے جھوٹ بولا اس لئے کہ میں نے اندر گسنا تھا روس کے اندر قابل میں میں جب گیا قابل میں بھی یہی پرابلم ہمارے اوپر نظر ہوتی تھی کہ یہ کیوں آ رہے ہیں کیونکہ یہ کہیں اس تحریک سے تو آبستان نہیں ہے مہدودی صاحب کا کیا پرابلم تھا مہدودی صاحب کا صرف پرابلم یہ تھا کہ مہدودی صاحب کیا پوری فلسفی دیکھ لیں یا مہدودی صاحب کے علاوہ باقی لوگوں کو دیکھ لیں جنہوں نے اسلام کو سیاسی شکل دی اور سیاسی نظریات نظریہ کے طور پر اسلام کو کوئی نافذ کرنے کی بات کی ہے ان سے ہمیشہ دوسرے لوگ خطرہ محسوس کرتے ہیں It's the political dimension of Islam جو کہ ان کے لئے threat کا باعث بنتا ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جتنی بھی جنگیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک سیاسی فیکٹر ہوتا ہے چاہے وہ نسلوں کی جنگیں ہوں چاہے وہ تہذیبوں کی ہوں چاہے وہ مذہبی بنیادوں میں جو بھی ہوں زبان کی بنیاد پہ ہوں وہاں بھی پھر identity کا issue آ جاتا ہے جہاں پر آپ اس political فیکٹر کو نکال دیں میں نے خود دیکھا ہے تبلیغی جماعت کے لوگ ہمارے آتے تھے یہ جو ریڈیکل اسلامیسٹ ہیں ان میں سے کسی کو اگر وہاں پہ پکڑ لیتے تو اس کو پھر آزادی کا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوتا تھا وجہ کیا ہے خوف یہی وہ خوف ہے اب میں امام خمینی کی بات کرتا ہوں امام خمینی جب آئے انہوں نے ایکزیکٹی وہی بات کی ایک بڑی زبردست ان کی ایک سپیچ ہے جس کو میں دیکھ رہا تھا اور اس میں انہوں نے ایکزیکٹی وہ بات کی جو لینن اور ٹروٹسکی کے درمیان لڑائی کی قبائس پنا تھا جب لینن آیا تو لینن نے کہا کہ ہم روس کے اندر انقلاب کو مضبوط کریں گے ٹروٹسکی نے کہا نہیں اگر آپ روس کے اندر صرف فوکس کریں گے تو یہ جو آپ کا انقلاب ہے اس کے رد عمل میں انقلاب آئے گے جس کو دائنیمکس آف کاؤنٹر ریولوشن کہتے ہیں اور یہ انقلاب آپ کے ختم ہو جائے گا آپ کے پاس سروائیول کا راستہ یہی ہے کہ آپ اس انقلاب کو آگے ایکسپورٹ کریں یہی بات خمینی صاحب نے بھی کی تھی ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا یہ انقلاب ایران تک محدود رہے گا انہوں نے کہا نہیں اس کو ہم پھیلائیں گے ان نظریات کو اور انہوں نے مستضغفین اور غاسبین کی بات کی کہ کمزوروں اور طاقتونوں کے درمیان جنگ ہے غاسبوں کے درمیان اور ضعیف لوگوں کے درمیان یہ ہماری جنگ ہے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائی ہے اور اسی بات کی شکل میں یہ جو آپ کے اسلام کو حجاز کی حدود سے باہر پھیلانی کی بات ہوئی یہ کیوں ہوئی یہ اس لئے ہوئی کہ اگر آپ اس کو وہاں میں حدود کر دیتے تو آج آپ کا مذہب ہے کتنا سا مذہب رہ جاتا تو اور شاید پنک بھی نہ پت آپ نے اس کو ایکسپورٹ کرنا تھا آپ نے اس کو بیرونی شکل میں لانا تو جب آپ بیرونی اس میں جاتے ہیں تو آپ کا تصادم ہوتا ہے اور آپ کا تصادم ہوا وہ تصادم آج تک چل رہا ہے اب اس پورے تناظر میں میں یہ بات کرنا چاہا رہا ہوں سمپل سی کہ دیکھیں ایک تو آپ اپنے آپ کو مظلوم نہ سمجھیں آپ حق اور غلط کی بات کریں کہیں آپ حق پہ ہوں گے کہیں آپ غلط ہوں گے کہیں آپ کا مخالف حق پہ ہوگا کہیں وہ غلط ہوگا یہ چیز دیکھیں ایک جرون سی چیز ہے نا دیکھیں ایک عام عیسائی راہب کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی احادیث ہیں اور احکامات ہیں مسلمانوں کو کہ آپ نے ایک ایسے بندے کو کہ جو کسی گوشے میں بیٹھا عبادت کر رہا ہے چاہے وہ اپنے مذہب کی مسیحیت کی عبادت اس کو آپ نے دکھ نہیں پہنچانا اس کو آپ نے تکلیف نہیں دینی اس پہ آپ نے حملہ نہیں کرنا لیکن ٹیمپلرز اور ہسپیٹلرز جو سلیبیوں کے وہ تنظیمیں تھیں کہ جو باقیدہ جنگجو تھے اور جو لڑتے تھے ان کے خلاف یہ حکم نہیں ہے ان کے خلاف آپ نے لڑنا ہے کیونکہ وہ آپ کو پولیٹیکلی چیلنج کر رہے ہیں جو چیلنج نہیں کر رہے ہیں جو تعلیمات ہیں اسلام کی وہ تو آپ کسی کو اس طرح سے کر رہی نہیں سکتے فتہ مکہ کے موقع پر کتی زبردست کتی خوبصورت مثال ہے جو آشتر بس آخر میں میں ایک بات کروں گا القیدہ کا بھی جو ایشو ہے القیدہ کو کیوں کیا جا رہا ہے القیدہ نے طاقت کی بات کی القیدہ نے ان کو چیلنج کیا جب چیلنج کیا اور ان کی پولیٹیکل ڈومینیشن کو نہیں ان کی ملٹری ڈومینیشن کو چیلنج کیا کیونکہ سعودی عرب میں امریکہ کی فوجیں بیٹھی ہوئی تھیں عراق جنگ کے بعد جب عراق نے کوئیت پہ حملہ کیا تو اسامہ بن لادین کیا آپ شروع سے لے کے آخر تک ساری تقاریر پڑھنے ایمنال زوائری کو دیکھ لیں سب کی بات میں یہی ہے کہ انہوں نے ہماری زمین پر جارہیت کی ہے ہم نے ان کے خلاف لڑنا ہے اب اس جارہیت کا ایک اقدام جو آپ ان کے خلاف کاؤنٹر کرتے ہیں اس کو وہ پولیٹیسائز کر کے پورے مسلمانوں کے اوپر اس کو لاغو کر دیتے ہیں اور یہاں سے پھر آپ ڈیفینسیو پہ آگئے اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں میں کہتا ہوں اپنے آپ کو مظلوم نہ کریں میں کہتا ہوں مظلوم نہ کریں بلکہ اسی قوت سے ان کا مقابلہ کریں تب ہی آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں ہر مذہب آپ کو محبت کا امن کا درست دیتا ہے جس طرح سے اسلام آپ کو بتاتا ہے اور مذہب تو وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بتایا اسلام کی صحیح تصویر تو وہی ہے سر ہمیں اس وقت جو سارے حالات و واقعات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کہیں نہ کہیں اپنا بھی جائزہ لینا جائے گی کہ کوئی قوتائیاں ہم سے بھی ہوئی ہیں جس کے وجہ سے ہم صحیح طریقے سے اپنے مذہب کو پیش نہیں کر سکیں ایک طرف ہم کانسپیریسی کی بات کر رہے ہیں وہ تو اوویسلی ہو رہا ہے کہ ذاتی ایک تاثب بھی ہے ناپسند بھی ہے خوف بھی ہے مذہب کی وجہ سے اس لیے اسلاموفوبیا جیسا ہے لفظ ہے وہ اسلام کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے دو تین چیزیں اس میں آگئی ہیں ایک تو جو اس کا پولیٹیکل پہلو ہے سیاسی پہلو ہے وہ بالکل درست فرمایا بریس صاحب نے کہ جو لوگوں کو خوف ہے اور جس وجہ سے لوگ اسلام سے گبراتے ہیں اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی یہی یہی سیاسی فلسفہ ہے سیاسی قوت یہ جو جن زعامہ کا نام لیا انہوں نے ان کی تحرینیں دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ جب تک آپ پولیٹیکلی اپنے آپ کو غالب نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کا جو فلسفہ ہے جی وہ نہ غالب آئے گا نہ پھیلے گا اس لیے پولیٹیکلی آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ضروری ہے جب آپ اس تھیم کو لے کے چلتے ہیں تو پھر باقی مذاہب یا ممالک یا اقوام جو ہیں وہ آپ سے خوفزدہ ہو کر آپ سے نبردازمہ ہونے کے لیے میدان عمل میں نکل آتے ہیں جس کی نتیجے میں پھر ایک کلیش کی صورت ہوتی ہے اور جو ہو رہی ہے جو دوسری صورت کیا آپ نے پوچھی تھی کہ اسلام تو سر بات کرتا ہے نا امن کی بات کرتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہر مذہب محبت اور امن کی بات کرتا ہے ہم تو اس وقت پر یقین کرتے ہیں دیکھئے میں آز کرتا ہوں کہ اسلام بلا شبہ امن کی بات کرتا ہے بلا شبہ دوسرے کے حقوق کہ تحفظ کی بات کرتا ہے بلا شبہ اسلام ایک آشتی چاہتا ہے بلکل لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام اپنی تہذیب کا اپنی ثقافت کا اپنے دین کا اپنی ریاست کا اضافہ بھی چاہتا ہے اپنی ریاست کا غلبہ بھی چاہتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر یہ پوٹنشل موجود ہے کہ وہ آج کی دنیا میں بھی پندرہ سو سال پہلے آنے والا مذہب پوری طرح ہر شعبہ زندگی میں رہنمائی کی پوری صلاحیت اور پورا سامان رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ پھر اس کو سازشیں ہی سمجھا جائے جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں نہیں جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہیں نا کہ یہ کہیں جو ٹوٹا ہوا تارہ ہے پھر سے مہے کامل نہ من جائے کیونکہ مسلمانوں کا عروج ان اقواموں ملل نے دیکھا ہے تاریخ نے دیکھا اس چشم فلک نے دیکھا ہے کہ مسلمان نے کس طرح اقتدار حاصل کیا اور پھر کس طرح وہ دنیا پیچھایا پھر عروج بھی ہے پھر جب کوئی قوم پوری طرح اقتدار میں آ جاتی ہے تو اس میں خامیہ دار آتی ہیں اس میں کئی طرح کی دراریں پھر جاتی ہیں اور ان دراروں کی وجہ سے پھر زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے ہمارے مسائل کیا ہیں اس وقت مختصر اگر میں آپ سے یہ سمجھ پا ہوں جو میں نے بات کی تھی کہ ہماری کوتائیاں جو بنیادی چیز ہے میں سامجھتا ہوں اس اسلامفوبیا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ہم دین کا ایک پہلو تو بڑی شد و مد کے ساتھ پیش کرتے ہیں وہ خیرخواہی سے کرتے ہیں یا ان جانے میں کرتے ہیں لیکن اس پہ بہت زور ہے وہ ہے اسلامی سزاؤں کا پہلو اور اس کی وجہ سے پھر اپنے بھی جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا آج کی دنیا میں یہ ممکن ہے کہ ہاتھ کٹوں کی بستیاں کائم ہو جائیں اور آج کی دنیا میں یہ ممکن ہے کہ لوگوں کو رجم کرنا آپ شروع کرتے ہیں کیسے ممکن ہے دیکھیں جی یہ تو مذہب بہت ہی سخت قسم کا ہے اس میں دہشت ہے میں یہ آج کرنا چاہتا ہوں لیکن اس کے ساتھ ہم یہ پہلو پوری قوت کے ساتھ پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اخدس میں کتنے لوگوں کو رجم کیا گیا کتنے لوگوں کے ہاتھ کاتے گئے خلفہ راشدین کے دور میں کتنے لوگوں کے ہاتھ کاتے گئے کتنے لوگوں کو رجم کیا گیا کتنے لوگوں پر یہ سزائے نافذ کی گئی یہ تو ڈیٹرنس تھا کہ اگر کوئی اس طرح کرے گا اور پھر ان کو ثابت کرنے کے لیے بیرش صاحب تو اس ویلڈ کے آدمی ہیں قادون کے مائر ہیں کہ جو اسلامی سزائے ہیں ان کو ایجیکیوٹ کرنے کے لیے نافذ کرنے کے لیے جو طریقہ کار ہے جو پروسیجر ہے جو شہادت ہے اس کا مہیا کرنا ہی مشکل ہے بہت مشکل سے یہ سزائے نافذ ہونے کا حتمی موقع آتا ہے اسلام تو فکر کی تطہیر کرتا ہے اسلام تو قلب و ذہن کے زاویوں کو بدلتا ہے تاکہ یہ سزائیں دینے کی نوبت ہی نہ آئے اس فکری تطہیر یا اس قلب و ذہن کے اندر اسلاح کے جو پہلو تھے ہم ان پر توجہ دینے سے قاسد رہے ہیں ٹھیک ہے میں پروفیسر آمنہ صاحبہ کی طرف جانا چاہتی ہوں پروفیسر صاحبہ ہم پہلے بھی نائن الیون کے حوالے سے بنیں پچھلی مرتبہ بھی آپ سے بات کی اس کے بعد کی جو ساری صورتحال ہے آپ نے اپنی اپینین دی لیکن اب ہمیں اس کو کاؤنٹر کیسے کر رہا ہے بھارت میں جو ہو رہا ہے آر ایس ایس کی جو وہاں پر ہمیں ساری دہشتگردی نظر آ رہی ہے انتہا پسندی نظر آ رہی ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے اس کے حوالے سے بات نہیں ہوتی ہے لیکن جہاں اسلام کی بات ہوتی ہے یا جہاں پر مسلمان رہتے ہیں ان کے ساتھ اسلاموفوبیا کو جوڑ دیا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی جب ستمبر دوہزار بیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے یو اینجیے سے خطاب کیا تھا تو تب بھی انہوں نے بڑے موثر انداز میں اس چیز کو بتایا اور یہ بتایا چارلی حبدوالا جو اس وقت بھی واقعہ ہوا تھا انہوں نے کہا کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے جب یہ توہین رسالت کرتے ہیں یا جب اس قسم کے واقعات کرتے ہیں اور ہم اسلاموفوبیا کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس ساری گفتگو کے ضمن میں ہمارے پاس آپشنز کیا ہے انہوں نے خط بھی لکھا مسلمان حکمرانوں کو سب کو کہ ہمیں مل کر ایک ایسا فورم ترتیب دینا چاہیے کہ جس میں ہم اس کے خلاف اس کو کاؤنٹر کر سکیں کوئی چینل بنائیں ہم ملائشیا اور ٹرکی کے ساتھ مل کر ایک چینل بنانے کی بھی بات ہو رہی تھی آپ کے نزید کیا آپشنز ہیں شکر ناہیت میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم باہر کے لوگوں سے اس وقت لٹ سکتے ہیں جب ہمارا ہاؤس ان آرڈر ہو ہمارے ہاں اپنے رول آف لاؤ اسٹیبلش ہو جائے اور وہ جو صاف زیادہ سا پرفر کر رہے تھے کہ اسلام کا ایک سوشیو ایکنومک جسٹس کا سسٹم ہے ہاتھ کٹنے کی نوبت تب آتی ہے جب ہم نے اس کو سب کچھ پروائیڈ کیا ہے اور پھر بھی کوئی وائلیشن کر رہا ہے اگر کسی بھوکے کو روٹی نہ دی جائے اور اس کے بعد چوری کتی پر جائے تو ہاتھ کٹنے کا تہی جواز دیئے اور نہ ہی کسی اسلامی مملکت میں یہ نافذ کیا گیا ہے پہلے اس گام ایک سوشیو ایکنومک جسٹس کا نظام قائم کرتا ہے جہاں پہ کوئی زکاة لینے والا نہیں ملتا تھا یہ اسلام کا وہ دور ہے جس میں اسلام کو نافذ کیا گیا تھا تو سب سے پہلے تو ہمیں ہاؤس ان آرڈر کرنا چاہیے مسلمان اپنی ایڈنٹیٹی کے لئے بہت کانچیس ہیں اور ساری دنیا میں آپ دیکھیں کہ مسلمان اسیملیٹ اس طرح سے نہیں ہوتے کہ اپنی کلچر کو اپنی ویلیوز کو چھوڑ دیں اور اسی لئے مسلمانوں کے خلاف محاذ بھی ہے جہاں تک کارٹونوں کا تعلق ہے تو کارٹون بنانا ظاہر ہے کہ دلازاری ہے اور یہ جب مغرب اپنی بات کرتا ہے تو وہ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتا ہے اور جب ہماری بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو انڈویجول ایکشن ہے اور یہ ہم نے کر دیا لیکن ہم اس کو سپورٹنگ کرتے ہیں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے خلاف پوری ایک کمپین چل رہی ہے تو ہمیں کمپین کو لڑائی جھگڑے سے کیونکہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آج ہم یہ کال دیں کہ سارے یورپ پہ سارے امریکہ میں مسلمان باہر نکل آئیں اور اس پہ ریاکٹ کریں اس کے لئے پوری ایک سٹیٹیجی بنانے کی ضرورت ہے جس وقت مسلمانوں کے رائز کا دور تھا جس وقت مسلمان ڈائنیسٹیز تھیں اور پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی اور حکومت بغیر پلٹیکل پاور کے نہیں ہو سکتی ہے تو اس وقت ہم علم کے بیسس پہ پرتر تھے ہم جو ہے وہ بہترین سائنٹسٹ تھے ہمارے پاس دنیا کی تحزید کو ہم آگے لے کے چلے اور ہم نے مسلمانوں کے تشخص قائم کیا ہم نے یہ سب چھوڑ دیا آپ کے ڈاؤن فال کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں اگر ہم اس کو بھی رسٹور کریں ہم سب کنزیومر اکانومیز ہیں ہم کوئی نولیج اکانومیز نہیں ہیں سوائے ایک دو ملکوں کے نکال کے اور میڈیا کمپین اور ہر چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے لئے پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کے اتحاد بھی بڑا ضروری ہے لیکن اس کے لئے مسلمانوں کی اندر سے سٹرنٹ ہونا ضروری ہے ہم ابھی بھی ڈیپینڈنٹ نیشن ہیں اگر آج بھی جو ہمیں ملنا بند ہو جائیں ہتھیار تو ہم اپنی خود بھی حفاظت نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہمیں پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں کی سٹرنٹھ ان کی صرف پلیٹیکل سٹرنٹ نہیں ہیں بلکہ ان کی اکرنومک اور ٹکنالوجیکل اور نالج کی سٹرنٹھ بھی ہے جب تک وہ گئر نہیں کرتے وہ اس جہیں پہ رزیس نہیں کر سکتے پروفیسر صاحبہ چونکہ آپ آئے ایکسپرٹ ہیں ذرا آپ ہمیں اس پہلو پر بھی روشنی ڈالیں کہ یہ جو سارا ہمیں سلسلہ اسلاموفوبیا کا نظر آرہا ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں وہاں پر کوئی ریاستی حمایت بھی اس فنومنوں کو وہاں پر حاصل ہے یا پھر انفرادی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چند گروپس ہیں جو اس میں شامل ہیں اور ان کا ایک پرسنل پریجوڈیس ہے بیسے فرانس کے صدر نے جب جو ان کی سٹیٹمنٹس آتی رہی ہیں تو وہاں سے تو صاف کی ظاہر ہو رہا تھا کہ ریاست حمایت وہاں پر موجود ہے لیکن پھر جس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا گیا لوگوں نے جس طرح سے ریاکشن دیا تو وہ پھر معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف چلا گیا جی بالکل ایسے ہی ہے کچھ سیاسی حکومتیں ہیں جو اس کو لے کے چلتی ہیں لیکن آپ دیکھیں جیسے نیوزیلینڈ کا واقعہ ہوا تو ان کی حکومت نے نہ صرف معذرت کی بلکہ کمپنسیشن بھی کی لیکن فرانس میں ہمیں ایسا نہیں نظر آتا کیونکہ فرانس شروع سے ہی بہت زیادہ پریجوڈیس لے کے چل رہا ہے مسلمانوں کے خلاف لیکن وہاں پہ پیپلز تو پیپلز ریلیشنز ڈیفرنٹ ہے ہم نے دیکھا کہ جس وقت نکاب پہ پابندی لگائی گئی تو اس وقت ان کی اپنی خواتین یورپی خواتین سکرٹس کے ساتھ نکاب لے کے پھر ہی انہوں نے ریاکشن شو کیا تو اگر یہ حکومتی سطح پہ ہے تب ہی اس کی پروٹیکشن ہے ورنہ تو آپ دیکھیں کہ ہولوکوست کے خلاف بات کرنا بائی لاؤز منہ ہے یورپ میں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکتی کینیڈا میں اس پر بات نہیں ہو سکتی اس پر ریسرچ نہیں ہو سکتی لیکن مسلمانوں کے خلاف لکھنا ان کے خلاف بات کرنا اور یہ جو نکاب کے پر پابندی ہے یہ بھی تو ان کی پارلیمنٹ سے آئی ہے مطلب ہے کہ وہاں پہ یہ بات موجود ہے لیکن کچھ یورپ کے باقی کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ یہ لاؤ میں نہیں ہے اور یہ صرف کچھ سوسائٹیز ہیں اور کچھ اورڈنیزیشن ہیں جو اس کو لے کے چل رہی ہیں اور وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتی ہیں لیکن اس میں بھی مسلمانوں کی اپنی سرنگ کی بڑی ضرورت ہے ان کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر بات نہ کی جائے ایکسٹریمیسٹ جو ریاکشن ہے وہ ایکسٹریمیسٹ نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ نومل ہونا چاہیے تاکہ ہم مسلمان ہیں اور فائٹنگ کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اپنی اندر سرنگ پیدا کریں اور اس کو آپ پیپلز تو پیپلز لیول پہ بہت زیادہ کنسولیڈیٹ کر سکتے اس کو لے کے چل سکتے ہیں آپ کے لوگ آپ کے انبیسٹر ہوتے ہیں لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ اس کو اٹھانا بھی بڑا ضروری ہے جیسے کہ پرائم منسٹر نے یو این میں بات کی اور اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ کرائی جا سکے یو این جی اے بے اور اس پہ یہ کوئی ریزولوشن آ سکے کہ اسلامو فو بیا کو کیوں اسطنا ڈیک اپ کیا جا رہا ہے تو یہ ہمیں ہر مخاصر پہ تقریباً کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم ڈیپلاومیسی کے ذریعے انہی ملکوں کے ساتھ بات کر سکیں میں آپ کی طرف واپس آؤں گی پروفیسر صاحبہ بیریسٹر صاحب سر مجھے یہ بتائیے گا یہ بڑا ایک اہم نکتہ ہے کہ اسلامو فو بیا جیسے مکرو قسم کے جو نظریات ہیں جو اس وقت ویسٹ میں ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہیں آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو صورتحال ہے جیسے میں نے کہا کہ ایک انڈیویجول کا ایکٹ ہے کہ اگر اس سے نیوزیلنڈ کے مسجد میں اگر واقعہ ہوتا ہے فائرنگ ہوتی ہے تو وہ ایک شخص ہے اس کے بعد جو ہے وہ بڑا سولیڈاریٹی شو کی گئی مسلمانوں کے ساتھ اور پھر فرنچ میں بھی جس طرح انہوں نے کہا کہ سکرس کے ساتھ خواتین جو ہیں وہ پھر سکاف پہن کر سڑکوں پہ انہوں نے بھی گھومنا شروع کر دیا تاکہ ایک سولیڈاریٹی شو کی جائے یا سیاسی طور پر بھی حمایت حاصل ہے اور اگر یہ حمایت حاصل ہے ریاستی سطح پر تو کس حد تک ہے دیکھیں اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے جیسے میں نے کہا کہ یہ سارا معاشرہ جو ہم ویسٹ کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے ہمیں ایک خاص پاور ڈائنیمکس کے شکار ہیں اور ہم اسی پیرڈائم میں سوچتے ہیں اور اسی پیرڈائم میں ہم اپنی پالیسیز وزا کرتے ہیں دیکھیں عام جو لوگ ہوتے ہیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ اس اسلاموفوبیا کے پورے تناظر میں اس عام آدمی کی بات نہ کریں جو لندن کی سٹریٹ میں جو ہے وہ کیا نام ہے علو بیچ رہے وہ اسلاموفوبیا اس کو نہیں ہے کیونکہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے نیو زیلنڈ میں بیٹھا ہوا کوئی عام آدمی جو ہے جو عام لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہیں اچھے انسان ہیں انسانیت کی بات کرتے ہیں ہیمن ویلیوز کی بات کرتے ہیں اگر آپ وہاں پہ چلتے چلتے سڑک پہ گر جائیں تو وہ آپ کو اٹھا کے اسپطال لے جائیں گے اسپطال میں آپ سے یہ نہیں پوچھے جاگہ کہ آپ کی جیب میں پیسے ہیں یا نہیں علاج بھی آپ کا کر دیں گے اگر کئی قانون کے ساتھ آپ کا پرابلم آگے آپ کو لیگل ایٹ بھی دے دیتے ہیں آپ کو مغرب کا معاشرہ اس بلحاظ سے ایک انسانیت دوست معاشرہ ہے لیکن جن لوگوں کے اقدامات میٹر کرتے ہیں وہ وہ نہیں ہیں جو عام لوگ ہیں وہ آپ کی سپورٹ میں نکل آئیں گے وہ سکرٹ کے اوپر سکاف بھی پہن لیں گے ان کو پرابلم نہیں ہے ایکچول جو پرابلم ہے وہ ان لوگوں کے ہیں جو پاور کارڈیڈورز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آپ کی پوری شناخت کو یا کنٹری کی جو ڈائنیمک سے ان کو منیج کر رہے ہوتے ہیں مختصرا اب پھر کاؤنٹر کیسے کریں کیونکہ یہ مسئلہ کوئی اور ہے دیکھیں میں نے پھر آپ کو کہا کہ یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے تاریخی ایشو ہے اس کے تاریخی حل ہیں لیکن اس کا ایک پرابلم ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ دنیا میں اس وقت جو ڈومیننٹ تیزیب ہے وہ ان کی ہے آپ کی نہیں ہے آپ ہمیشہ ڈیفنسی پر رہتے ہیں وہ ڈیفنسی پر رہتے ہیں آپ نیشن سٹیٹ میں رہ رہے ہیں آج بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم اپنے مفادات ملک کے مفادات جغرافیائی مفادات کے تحت ہم سوچتے ہیں اور اس طرح سے ہم اسلام کو ڈیفائن کرتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ علمی لحاظ سے فکری لحاظ سے وہ آپ سے زیادہ بالاتر ہیں اس وقت آپ کے پاس جو بھی ٹریڈیشن ہے جو کچھ بھی آپ نے کمایا ہے آپ کے بڑے بڑے فلسفرز نے اور بڑے بڑے حکمہ نے آپ کو جو بھی علم دیا ہے اس علم کو آپ نے استعمال نہیں کیا اس علم کو آپ نے طالع لگا کے بقسے میں بند کر دیا اور وہ لوگ ان کا آپ اس وقت سارا ویجن استعمال کر رہے ہیں جب تک آپ دیکھیں میری بات سنیں دنیا میں عزت اس قوم کو ہوتی ہے جس کی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کے اندر کردار ہو کیونکہ کردار جب تک آپ کے اندر نہیں ہوگا آپ کی پوری ایڈنٹیٹی کردار کی اوپر مبنی ہوتی ہے بد کردار آدمی کبھی عادل نہیں ہوتا اور عدل کا نظام جہاں نہیں ہوتا وہاں پہ سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی پوری روحی جو ہے وہ عدل کے نظام پہ قائم ہے اسلام کا بنیادی مقصدی دنیا میں عدل قائم کرنا ہے اور عدل وہ تب قائم ہوتا ہے جب کردار ہو اس لئے رسولی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کی کردار کو ڈیویلپ کیا اس کے بعد ان کو یہ ڈیوٹی دی کہ اب عدل قائم کرو اور پھر انہوں نے عدل قائم کیا لیکن ہمارا ایک بڑا مشہور اس ایرانی ماہر نفسیات بھی اور سکولر بھی ہے مقدم وہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی ٹریجیڈی یہ ہے کہ یہ تقریباً بارہ پندرہ سو تیرہ سو سال سے یہ اکبی آئینے میں دیکھ رہے ہیں اکبی آئینہ جو ہوتا ہے بیک ویو میرر میں دیکھ رہے ہیں پچھلی سڑک پہ دیکھ رہے ہیں آگے نہیں دیکھتے ہیں جب بھی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں اپنے اسلاف کی ہم مثالیں دیتی ہیں بھئی وہ اسلاف نے تو جو کچھ کرنا تھا انہوں نے اپنے دور میں کیا آپ نے اپنے دور میں کیا کرنا ہے کیونکہ اللہم اقبال کا ایک شیر ہے میں وہ فارسی کا میں وہ شیر یاد نہیں ہے لیکن اس کا محفوم یہ ہے کہ ہر روز تمہاری تاریخ نئی شروع ہوتی ہے آج کے دور میں زندہ ہو تو آج کے دور کے مسائل کو اپنے اس کے مطابق دیکھو ویژن کے مطابق دیکھو پرالے فارمولے چھوڑ دو ضروری نہیں ہے کہ آج ہر فارمولہ تمہارا اسی طرح اپلائے ہو آج جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی بڑی مناسب بات کی ہمارے سامنے سے پہلے تصور یاد ہے کہ اسلام کا مطلب ہے ہاتھ کٹنا یا رجم کرنا یہ ایشو نہیں ہے پہلے آپ سوسائیٹی بنائیں وہ سوسائیٹی بنائیں جس میں یہ مسائل خمو اس کے بعد اگر کوئی اس کو وائلیڈ کرتا ہے تو پھر آپ نے ان کو یہ سزائیں امپلیمنٹ کرنی تو ہم آخر میں صرف اتنی بات میں کہوں گا کہ دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو فکری طور پر ڈیولپ کرنا ہے تب دنیا آپ کو وہ سپیس دے گی جو سپیس آپ کو ریکوائر ہے اس کے بعد یہ اسلاموفوبیا کے مسائل خود با خود ختم ہو جائیں گے آج چونکہ آپ کے پاس وہ سپیس نہیں ہے تو اس لئے آپ کے خلاف یہ ساری دہشتگردی بھی ہو رہی ہے سازشیہ بھی ہو رہی ہے ساب زیادہ ساب سر آپ اس سنیریوں میں کیا آپ کے رزی کھال لے ہیں فکری جو ہے وہ سوچ کی بھی بات ہو رہی ہے علمی بھی ہو رہی ہے علماء کا کردار بھی اس میں بہت اہام ہے وہ بھی اس میں بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں سر ہم کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے جو گزارش یہ ہے کہ جس وقت مسلمان اروج میں تھے تو یہ وہ زمانہ ہے جو مغرب کا ڈار کیجیز کا زمانہ تھا جس وقت علوم جو ہیں وہ مسلمانوں کی طرف سے آ رہے تھے جس طرح جس طرح آج ہمارے لوگ مغرب میں جا کر ڈگریان لیتے ہیں اس وقت وہاں کے انگریز لوگ جو ہیں وہ مشرق میں آ کر بغداد میں آ کر کوفے میں آ کر مصر میں آ کر وہ ڈگریان لیتے تھے علم حاصل کرتے تھے تو علمی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا یہ بنیادی اہمیت کا حامل ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرف لگائیں یہ کوئی مہینوں کی جنگ نہیں ہوتی کوئی سالوں کی جنگ نہیں ہوتی یہ جنگیں جو تہذیبی جنگیں ہوتی ہیں جو ثقافتی جنگیں ہوتی ہیں جو قوموں کے غلبے کی جنگیں ہوتی ہیں وہ سیکڑوں سال لڑی جاتی ہیں قومیں مہینوں سالوں میں نہیں بنتی ہیں بنتی ایک سلسلہ چلتا رہتا ہے جیسے وزیراعظم صاحب بھی بار بار فکری انقلاب کی بات کر رہے ہیں رحمت اللہ علمین جو ابھی اتھورٹی کا بھی قیام کیا گیا ہے یہ فکری انقلاب کو اس سے جوڑتے ہیں بنیادی چیز ہے بنیادی چیز ہے جس پہ ہم توجہ نہیں دیتے نہ یونیورسٹی میں نہ کالج میں نہ سکول میں نہ مسجد میں مدرسے میں خانکہ میں کہ وہاں ریچولز پہ جو ہمارے دینی ادارے وہاں تو زور ہیں لیکن ایک انسان کی تشکیل اس کی ذہن سازی اس کی فکری پاکیزگی اس کی تربیت کا عمل اس کا بہت فقدان ہے یہی قیفیت ہمارے یونیورسٹی کالج میں بھی ہے کہ وہاں کتابوں کا بھوج تولاد دیا جاتا ہے لیکن ایک باقاعدہ انسان ایک باقاعدہ مسلمان نہیں بنایا جاتا کردار سازی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی تو ضرورت ہے اس بات کی کہ علم کی طرف اور اس کے ساتھ تربیت کی طرف دونوں کو اکٹھے جوڑ کے پھر کام کیا یہ لازم اور ملزوم ہے پروفیسر آمنہ صاحبہ کی طرف جاؤں گی اب وقت تھوڑا کم رہ گیا ہے پروفیسر صاحبہ اینڈ میں ہم نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے سیلوشن آپ کی نظر میں کیا ہے دیکھیں دونوں نے میرا پوائنٹ ٹیک اپ کیا اور ہم سب اس بار پیگری کرتے ہیں سارزادہ صاحب بھی پڑھاتے رہے ہیں تو اس طرف کو اگر آپ اتنی اہمیت دیں اتنا مضبوط کریں کہ وہ ایک رول موڈل بن سکے سوسائٹی میں تو تعلیم بہت امپورٹنٹ ہے اور تربیت اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جب تک ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کرتے اب دیکھیں ساری دنیا جو ہے وہ ایکانومی پر چل رہی ہے آپ ایکانومکلی وائیبل اٹریکشن اپنے ملک میں دیتے ہیں تو آپ کے اندر انویسمنٹ آتی ہے اور ان کے آپ کے ساتھ سٹیکس انوال ہو جاتے ہیں پھر کسی کی کیا جورت ہے کہ وہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے اور مسلمان ملکوں کے لیے کوئی بات کر جائے ابھی آپ دیکھیں کہ انڈیا میں اتنا بڑا ہیومن ڈیزاسٹر ہو رہا ہے اکلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کوئی اس میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ انڈیا کے ساتھ سب کے ایکانومک سٹیکس ہیں تو یہ بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں کہ ہم نالج ایکانومی بنے اپنے ہاؤس کو انڈر کریں اپنے اوپر سیلف ریلائنس کریئٹ کریں اور مسلم اتحاد کی بات تف کرتے ہیں جو علامہ اقبال نے اس کو کہا کہ جو بیرسٹر صاحب ریفر کر رہے تھے کہ ہم نیشن سٹیٹ ہیں بائی آل ڈیفینیشن تو ہم نیشن سٹیٹ اس لیے ہیں کہ علامہ اقبال نے اس بات پر ایسٹ کیا کہ اس وقت سارے مسلمان ملک ٹرائسس میں ہیں ون بائے ون اپنے آپ کو مضبوط کریں اور اس کے بعد ایک کومن ویلس بنائیں مسلمانوں کی جیسے آپ نے دیکھا کہ یورپ نے بنا لی ہے تو باری باری ہم اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں تاکہ ہم دوسروں کو رہنمائی پراہم کر سکیں اور صرف باتوں سے رہنمائی پراہم نہیں ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ ناظرین آت کے ڈسکشن میں بریسٹر محمود علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب زیادہ ساجد الرحمان صاحب نے ہمیں وقت دیا اور پروفیسر آمنہ محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود رہی اسلام و فوبیا کی حوالے سے ہم بات کر رہے تھے مختلف ڈیوینشنز کو ہم نے قبر کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے وجوہات کیا ہیں نالج اکانومی کی بات کر رہی ہیں آمنہ صاحبہ اوورال جو ہم بات کر رہے ہیں کہ فکری اور علمی لحاظ سے جب تک ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کریں گے کہ تب تک ہم دنیا کو صحیح طور سے اسلام سے بھی مطارب نہیں کروا پائیں گے ہمارے اسلاف کی جو مراز تھی جو علم ان کے پاس تھا اور ہم اب صرف ان کی مثالیں ہی دیتے ہیں جب تک دوبارہ ریوائیول نہیں ہوگا تب تک آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گا کہ دنیا کو آپ اپنی صحیح بات بھی جو ہے اسے بتا نہیں پائیں گے اس کے ساتھ یہ آج کے پروگرام سے ناہی چودری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ